نمسکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ابنیتہ کے بارے میں جس نے اپنے پہلی ہی مووی سے بالی بڑھ میں تحلکہ مچا دیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سارو خان کی جسے آج دنیا احسار کے اور کنگ خان کے نام سے بھی جانتی ہے دوستو سارو خان کے فلمی کیریئر کی بات کرے تو کنگ خان کے کیریئر کی پہلی مووی تھی دیوانہ اس فلم میں سارو خان کے ساتھ دبیہ بھارتی اور ریسی کپور لیڈ رول میں نظر آئے تھے یہ فلم 1992 میں ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا کل بجٹ دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تھا اور اس فلم کا کل کلیکشن چودہ کروڑ تھا اور یہ موووی آل ٹائم بلاک بیشٹر ثابت ہوئی تھی اسی سال ان کی ایک اور فلم آتی ہے جس کا نام تھا چمتکار اس فلم میں ان کے ساتھ نصر الدین سا لیڈ رول میں نظر آئے تھے یہ فلم بھی 1992 میں ہی ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا کل بجٹ ایک کروڑ نبی لاکھ تھا اور اس فلم کی ٹوٹل کلیکشن تین کروڑ اسی لاکھ روپے تھی یہ فلم ایوریج ثابت ہوئی بات کرے سارو خان کی تیسری مووی کی تو یہ مووی دل آسنا ہے تھی یہ مووی بھی 1992 میں ہی ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا کل بجٹ دو کروڑ تھا اور اس فلم کا ٹوٹل کلیکشن بھی دو کروڑ تھا یہ فلم ایک فلا فلم ثابت ہوئی اور اسی سال کنگ خان کی ایک اور فلم آتی ہے جس کا نام تھا راجو بن گیا جنٹل مین اس فلم کا کل بجٹ دو کروڑ روپے تھا یہ مووی چھے کروڑ کی کمائی کرتی ہے اور یہ فلم سیمی ہٹ ثابت ہوتی ہے اس طرح سے سارو خان نے اپنے بالی ووڈ ڈیبیو سال میں ہی کل چار فلمیں کیے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں